السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج بنانے جا رہی ہوں چکن وائٹ کورما پیکٹ کے مسالوں کے ساتھ یہ دیکھئے چکن ہے میرے پاس یہاں پر تقریباً ایک گیجی ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس میں میں شامل کروں گی ادرک لہسن کا پیسٹ اس کو ہم سب کو میرینیٹ کر کے ایک ساتھ مسالوں کو مکس کر کے رکھیں گے تقریباً دو سے ڈھائی چمچ میں نے یہاں پر ادرک لہسن کا پیسٹ میں نے لیا ہے اور شان کا جو ہے وائٹ کورما مسالہ لے رہی ہیں اور یہ پورا پیکٹ اس میں جائے گا ویڈیو کو اس کے ہرگز نہیں کریے گا کیونکہ کوئی چیز اگر آپ سے رہ گئی تو آپ کا کورما جو ہے وہ بگڑ سکتا ہے آپ کا سالن جو ہے خراب ہو سکتا ہے اور یہاں پر میرے پاس پیسی ہوئی جو ہے ہری مرچیں تھی فریز کی ہوئی ہیں تو میں نے تقریباً دو ڈھائی چمچ کے قریب یہ لیے ہیں سپائس آپ جتنا چاہیں کم یا زیادہ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اب ان سب کو اچھی طرح سے میں مکس کروں گی اور میرینیٹ کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی اچھی طرح ہاتھ سے آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے اس کو اور تقریباً اس ساری چکن کو آپ ایک گھنٹے تک کے لیے رکھ دیں فریز میں باہر ہرگز نہیں رکھئے گا گرمی ہے اور فریز میں رکھیں گے تو اچھی میرینیٹ ہوگی اس کو کور کر کے آپ لوگ فریز میں رکھے گا فریزر نہیں کرنی ہے اور اب چلتے ہیں ہم لوگ اس کی تیاری کی طرف پیاز میں نے لی ہے تقریباً درمیانی دو عدد اور اس کو میں نے بگاہر والی کاٹ لیا ہے اور اس کو کاٹنے کے بعد اس میں آئل ایٹ کروں گی آئل بھی آپ لوگ اس میں ضرورت کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھ سکتے ہیں میں آئل اتنا لوں گی کہ تھوڑی سی تری جو ہے وہ سالن پر جو ہے نظر آئے گریوی پر میں نے ہاف کپ کے قریب لیا ہے آئل اور اب پیاز جو ہے ہم فرائی کرنا شروع کر دیں گے اور اس کو گولڈن براؤن سا کریں گے پیاز کو بس اتنا یہ کافی ہے ہمارا ہو گیا ہے اور اس کو پیاز کو ہم نکال دیں گے سائٹ کر دیں گے اور یہاں پہ جو ہم ہے پاس آئل ہے اب اس میں ہم لوگ آہستہ آہستہ تمام چیزیں ڈالنا شروع کر دیں گے میرینیٹ کی ہوئی چکن میں نے ایٹ کیے اور اس کو میں نے آج پر رکھ دیا ہے دھیمی آج پر ہم لوگوں نے اس کو بھوننا ہے تیز آج میں نہیں کریے گا جدوازی نہیں کریے گا آپ کا کورما جو خراب ہو سکتا ہے اور اتنا لذیذ اور اتنا ٹیسٹی بنایا ہے کہ آپ لوگ کومنٹ کر کے بتائیے گا ریسیپی آپ لوگوں کیسے لیں میرینیشن سے جو ہے اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے اس کی جو اندر گوشت ہے وہ بھی کافی ٹینڈر اور جوسی سا ہو گیا اس میں بھی ٹیسٹ آ رہا ہے یہاں پر تقریباً میں نے ڈیڑھ پاؤ کے دہی لیے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے پیاز جو ہے اس کو اچھی طرح سے چورا کر لوں گی کچھ لوگ اس کو گرائنڈ بھی کرتے ہیں آپ لوگ اگر گرائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو گرائنڈر کر لیں لیکن گرائنڈر کرنے سے پھر یہ ہوتا ہے بلکل آٹا ہوتا ہے اس طرح سے اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور جو کرش کیے جاتے ہیں چورے کیا جاتا ہے وہ بہت اچھا دانے دار کورما پھنٹا ہے یہ دیکھئے اس میں دہی بھی اٹ کر دیا ہے پیاز بھی شامل ہو گئے آج پہ اس کو ہم لوگوں نے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں آئل بھی آتا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی اس کو بھونا ہے یہ دیکھئے تھوڑا پکنے دیں گے کیونکہ مرغی نے بھی اپنا پانی چھوڑا ہے کور کر دیں گے اس کو پانچ سے دس منٹ یہ دیکھئے کتنا مزے کا ہمارا کورما جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے ریسے پی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجئے